اپنے معاملات سے ہوشیار اور چکنہ رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سہادت کی کنجی ہے حاصد اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دشمن کو پتھر مارنے کے لیے پتھر پھینکے لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کی بجائے اسی کو مجروع کر دے اور دشمن دیکھ دیکھ کر ہنسے جس کا لباس باریک اور ہلکہ ہو گیا اس کا دین بھی ضعیف ہوگا ظالم کے مرنے سے ملول ہونا ظلم شامل ہونا ہے جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام احضاہ کناہ میں پڑ جاتے ہیں اگر تو اس قدر نماز پڑے کہ پشت ہم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بدن حلال بن جائے ہرگز فائدہ نہ پائے گا تا وقتے کہ مال حرام سے پریز نہ کرے گا موتاجوں سے مہنگا مال حریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ سب احتیاطیں کر سکتا ہے مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو حالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے کھانے میں عیب نہ نکالو نہ پسند ہو تو مت کھاؤ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کر اگر کوئی شخص کارز لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے اور فاسق کو کھانا کھلانا فیسق میں مدد کرنا ہے وہ دعوت سب سے بتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں دعوت برنیت سنت اور فقیروں کی راحت کے حیال سے کرنے چاہیے نہ کہ بڑائی اور شہرت کے لیے مددی ظالم فاسق اور متقبر کی دعوت قبول مت کرو دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کر راخ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کر مہمان کے رو برو تھوڑا کھانا رکھنا پیمروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تقبر جس مجلس میں جا کر خلاف شرعہ امور معلوم ہوں اور منع نہ کر سکتا ہو تو وہاں سے چلے آنا واجب ہے موسیقی موسیقی